ہے نور ساہر چہرے سے تیرے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد وقار آپ دیکھ رہے ہیں وقار الدین برڈ چینل جیسے کہ میں نے آپ بھائیوں کو بتایا تھا کہ جاوہ کا جو بریڈنگ سیزن ہے وہ اگس سے شروع ہوتا ہے اور مارچ تک چلتا ہے یعنی اگس سے مارچ تک ان کا بریڈنگ سیزن ہوتا ہے جو کہ قدرتی طور پر یہ جب ہم مٹکیاں لگاتے ہیں جیسے کہ میں نے 20 جولائے سے مٹکیاں لگانا شروع کی تھی اور آج تقریباً 23 اگس تھے تو دیکھیں کسی قسم کی کوئی میڈیسن وغیرہ نہیں دی اور تقریباً پھر خود بریڈ پر آئے کیوں کیونکہ یہ قدرتی طور پر ان کا ایک سیزن ہوتا ہے جس پہ ہمیں کسی میڈیسن کے ضرورت نہیں پڑتی اور یہ خود بہت اچھی بریڈ بھی کرتے ہیں اب یہ مٹکی لگایا ہوئے صرف ایک مہینہ ہوئے اور کتنی اچھی بریڈ کی ہے میں اب بھائیوں کو دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ واقعی ان کے ایک سیزن ہوتا ہے اور اس میں یہ خود بہت اچھی بریڈ کرتے ہیں اور یاد رہے کہ جیسے اگس میں ان کے سیزن شروع ہوتا ہے تو ایسا ہرگس نہیں ہے کہ سارے پیر ایک ساتھ اگس میں بریڈ شروع کر دیں یہ کہ سیزن اگس میں شروع ہوتا ہے تو کچھ پیر جو ہے اسٹارٹ میں بریڈ کرتے ہیں کچھ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں یوں سمجھے کہ بیس سیپتمبر تک جتنے بھی بریڈر پیر ہیں وہ سارے بریڈ کریں گے اب دیکھیں ماشاءاللہ انڈوں کی تعداد دیکھیں اور یہ ہے کہ پہلے بھی شاید میں نے بتایا تھا کہ جو فرسٹ کلچ ہے اس میں ان کے انڈوں کی تعداد کم ہوتی ہے اس کے بھی کئی وجوہات ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ سیکنڈ اور تھرڈ کلچ میں ان کے ایوریج بہت اچھی ہو جاتی ہے ماشاءاللہ دیکھیں چکس بھی آگئے پس یہی کہوں گا کہ ہر کام کے ایک وقت ہوتا ہے وقت پہ کیا جائے تو بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے تو دیکھیں ان کے جو صحیح وقت تھے اس میں مٹکیاں لگائیں اور آپ بھائیوں کو بتایا بھی اور کافی میرے بھائی جو ہے مستقل رابطے میں رہتے ہیں اور الحمدللہ جیسے میرے پاس یہ ایگ آپ دیکھ رہے ہیں چکس ہے ویسی ان کے پاس بھی ہے کچھ پریڈر پیر ہیں ان کی انڈوں کی تعداد آپ یہ دیکھیں اور گریہ کی ایک خاص بات ہے کہ ان کی ایوریج شروع سے اچھی رہتی ہے باقی موڈیشن کے علاوہ اور اپنے نئے دوستوں سے یہاں یہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جب یہ مٹکیاں لگا دیں نیسٹنگ دے دیں تو تقریباً بیس دن تک آپ نے کچھ نہیں کرنا بے شک کچھ کی نیسٹنگ خراب ہو جو بھی ہو ان کے حال پہ چھوڑ دیں بیس دن بعد چیک کرنا ہے اور دیکھیں ابھی کچھ مٹکیاں میں نیسٹنگ کمپلیٹ بھی ہے کچھ میں انکمپلیٹ ہے اور کچھ میں نیسٹنگ خراب ہے جیسے کچھ پیر دوسری مٹکی سے بھی نیسٹنگ نکال لیتے ہیں تو ہمیں تقریباً یاد رہے کہ بیس دن تک ان کو شروع میں بلکل بھی نہیں چھیڑنا ان کے حال پہ چھوڑ دینا ہے اور جب چھکس نکال جائے تو پھر آپ نے کچھ بھی ہو ہر ایک یا دو دن بعد کم سے کم دو دن بعد تو چیک کرنا ہے اور ہر کام کے فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو بلکل چھوڑنا ہے صرف جب نیسٹنگ مٹکی یعنی کر دی ہے آپ نے اس کے بعد بیس دن کچھ نہیں کرنا ان کے حال پہ چھوڑنا ہے اس کے بعد ہر دو دن بعد مٹکیوں کو چیک کرنا ہے اور اکثر میرے بھائی سوال کرتے ہیں کہ بار بار دیکھنے سے بچے پھیک دیتے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یعنی ہر کوئی نہ دیکھے جو یعنی جیسے آپ جیسے ان کے دانے پانی کرتے ہیں خیال رکھتے ہیں تو بس وہی چیک کریں ہر کسی کو نہ دکھائیں اور ان کو کوشش یہ کریں کہ فرسٹ کلچ میں ڈسٹرپ نہ کریں اور ابھی یہ مٹکیا کچھ خالی بھی ہے کچھ میں نیسٹنگ بھی ہے تو انشاءاللہ بیس سپنیمبر تک ساری مٹکیوں میں جتنے بھی پیئر ہیں انشاءاللہ سب بریٹ کریں گے انشاءاللہ دکھاتا رہوں گا اور بھی ویڈیو بناوں گا موقع کے لحاظ سے اور کیا کہتے ہیں کافی بھائی جنہوں نے واتس اپ پہ رابطہ کیا کافی شدت سے ان کو ویڈیو کی انتظار تھا تو میری ذاتی مصرفیات بہت زیادہ ہے اس کام کے علاوہ بھی یہ تو ایک میرا شوق ہے تو مزید میرے اپنے ذاتی بہت سے کام ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ مصرفیات تھی اور ابھی بھی ہے تو پھر بھی لیکن مصرفیات کی بنا پہ کافی دن سے ویڈیو نہ بنامات سکا لیکن انشاءاللہ اب کوشش کروں گا ویڈیو بنانے کی ابھی ان کو تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا اتنی مٹکیوں کی ویڈیو بھی نہیں بنانا چاہتا تھا لیکن صرف آپ لوگوں کی حوصلہ افضائی کے لیے یہ دیکھیں وقت پہ انہیں مٹکیاں دیئے سب کچھ کیا ہے تو ہمیں کسی میڈیسن وغیرے کی ضرورت نہیں پڑی اور یہ خود ماشاءاللہ تقریباً پیر ہے انہوں نے بریڈ شروع کر دیئے میں نے بتایا تھا کہ میرے برڈز جو جاوہ ہیں زیادہ تر اچھی نیسٹنگ وہ لوسن سے کرتے ہیں تو تقریباً مٹکے میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ کچھ مٹکیاں خالی ہیں لوسن گئے تو پرشان نہیں ہونا چاہیے یہ جو بھی کرتے ہیں خود سے جو نیسٹنگ کرتے ہیں وہ ہماری جو ہم خود نیسٹنگ کرتے ہیں اس سے کئی زیادہ اچھی نیسٹنگ کرتے ہیں اب بقیدہ دیکھیں جو میں نے نیسٹنگ کی تھی اس کے علاوہ لوسن سے انہوں نے نیسٹنگ کیے اب یہ دیکھیں کچھ مٹکیاں میں نیسٹنگ خراب ہے تو اس سے پرشان نہیں ہونا ہے بیس دن تک چھوڑنے کے بعد اب ہمیں یہ کام کرنا ہے جس میں نیسٹنگ وغیرہ خراب ہے تو اسے جو بھی کرنا ہے چینج یا ٹھیک کرنا ہے وہ کرنا ہے اور کچھ بھائی سوال کرتے ہیں کہ ان کے لئے لائٹ وغیرہ کا انتظام کریں رات میں لائٹ کس ٹائم تک آن رکھنا چاہیے تو میرے سیٹ اپ میں لائٹ کا کوئی انتظام نہیں ہے تو میں یہی کہوں گا کہ ان کی نین جو نیچرل طریقے سے جو قدرتی وہ ہے اندھیرہ ہوتا ہے مغرب کے بعد تو ان کی نین پوری ہونے دیں کسی قسم کے لائٹ کا انتظام نہ کریں یعنی رات دیر تک کوئی دس بجے تک لائٹ کے یوز کرتے ہیں کوئی بارہ بجے تک تو میرے حساب سے ٹھیک نہیں ہے حالکہ اچھا سوچ کے کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو فیڈ کروانا ہوگا تو پیرنٹس کروائیں گے انہیں آسانی ہوگی تو ایسا ہرگس نہیں ہے پچھلے سیزن بھی میں نے کوئی لائٹ نہیں لگائی تھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نیچرل جو طریقہ ہے اسی میں چلیں اس میں برٹس کا ہر لحاظ سے فائدہ ہے یہ وائٹ اور سلور کی کالنی ہے دیکھیں ماشاء اللہ ان کی ایوریج گری کی نزبت کم ہے اور یہی پتایا تھا کہ گری فاسٹ ہے ان کی ایوریج بھی اچھی ہوتی ہے اس میں کافی مٹکیں خالی ہیں لیکن سب میں انشاءاللہ بریڈ آئے گی یہ دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو بھی صحیح نہیں بنا پا رہا کیونکہ ابھی میں نہیں چاہتا ان کو زیادہ ڈسٹرپ کروں اور اس ٹیک کی وجہ سے ویڈیو صحیح بن نہیں پا رہی لیکن پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مٹکیاں دکھاؤں تقریبا مٹکیوں میں نیسٹنگ ہے اور یہ دیکھیں کچھ کی نیسٹنگ ایسی ہے کہ دیکھ بھی نہیں سکتے ایک کتنے دیئے ہیں کیونکہ بہت زیادہ انہوں نے یعنی مٹکیوں کو بلکل بڑی مٹکی لگائی ہے اس کے باوجود اور یہ حقیقت ہے ہم جتنی بڑی بھی مٹکی لگا دے یہ ایک تجربہ کیا تھا کہ بڑی مٹکی میرے حساب سے بہتر ہے خیر یہ سیزن گزرے گا تو پتا چلے گا واقعی یہ بہتر ہے یا نہیں لیکن میں نے بھی یہی نوٹ کیا کہ انہوں نے نیسٹنگ کر کے جو ان کے ریکائرمنٹ ہوتی ہے جگہ جتنی چاہی ہوتی وہ اتنی چھوٹی جگہ کر لیتے ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر یہ دیکھیں اب یہ نیسٹنگ یہ لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہے لیکن یہ رائٹ سیڈ میں ایک دیئے ہوئے ہیں اور اس کی بھی نیسٹنگ کچھ اس طرح سے یہ کالنی میں جتنے بھی پیر ہیں سب یعنی فرس پریٹ کے اور ما شاء اللہ بہت اچھا ریسپانس ملا یہاں بھی تقریباً ففٹی پرسنٹ پیر نے بریٹ کر دیئے شروع اور انشاءاللہ بیس دن کے اندر باقی جو پیر ہے وہ بھی بریٹ شروع کر دیں گے اور نیسٹنگ کچھ کی ایسی کہ بہت زیادہ مشکل ہے اب یہ دیکھیں اس نے اتنی زیادہ محنت نہیں کی کچھ کی نیسٹنگ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور کچھ کی بس ایسی ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگ پرشان بھی ہوتے سوال کرتے ہیں کہ پیر بہت زیادہ نیسٹنگ کرتے جا رہے ہیں تو کیا کریں نیسٹنگ مٹیریل ہٹا دیں تو بس یہ ہی کہوں گا کہ کچھ بھی نہ کریں بس شروع کے بیس دن ان کے حال پہ چھوڑ دیں جیسے بھی وہ کرتے ہیں کرنے دیں کیونکہ سب کے نیچر الگ ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ فرسٹ بریٹ کے پیر ہیں اور اچھی بریٹ کی ہے چار بچے نکلے ہیں چھے انڈے ہیں دو انڈے ہیں ابھی اور چار بچے ہیں تو انشاءاللہ ان دو انڈے سے بھی بچے نکلیں گے اور یہ گری کی کالنی ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ گری سب سے فاسٹ بریٹر پیر ہے اور اس کالنی میں ماشاءاللہ سب سے اچھی ایوریج ہے بنیزبت یہ وائٹ سلور کے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا مارچ تک اب اب بھائیوں سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ آنے والی نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا جب تک کے لئے اللہ حافظ